ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اب بلال کو لیا فرمایا میں نے کوئی دھوکہ نہیں کھایا بلال کو لیا لے کر کے آئے آقا میرے ماباپ باپ پہ قربان بلال کو لے آیا آزاد بھی کر دیا سرکار نے پوچھا کتنے میں عرص کیا اتنے میں آقا نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ بلال خریدنا تو مجھے بھی شامل کرنا میں بھی رقم لگاؤں گا صدیق اکبر کا جواب کیا تھا آقا میں بھی آپ کا ہوں میرا مال بھی آپ کا ہے سرکار سب کچھ تو آپ کا ہے جیسے بلال آپ کا غلام ہے ویسے ابو بکر بھی آپ کا غلام ہے دنیا میں ابو بکر کا ہے کیا سب کچھ تو حضور آپ بھی غلام کا مال تو آقا کا ہوتا ہے اور پھر صدیق اکبر اب لمبی اور نہیں کر سکتا وقت تک میں اتنی بنجائش نہیں ہے ورنہ مال کہاں کا خرچہ کیا ایک طویل دستان ہے سریف اشارہ دے رہا ہوں صدیق اکبر نے سریف بلال کو نہیں خریدا حضرت بلال حبشی کی امی کو بھی خریدا بلال حبشی کی ماں بھی کنیز تھی کافر کی صدیق اکبر نے ان کو بھی خرید کیا ازاد کیا ایک بات ذہن سے نہ نکل جائے یہ بھی کہہ رہا ہوں جب اتنا مہنگا خریدا نا بلال حبشی کو تو مکہ کے کافروں نے ہوا اڑا دی اس سے مسلمان بھی متاثر ہو گئے دیکھیں ہوا ایسی اڑتی ہے کہ اس سے کوئی متاثر ہو سکتا ہے پروپیگنڈا ہوتا ہی ایسا ہے مکہ کے کافروں نے ہوا یہ اڑائی بھائی کوئی یوئی جھڑی تو نہ پیسے لگا کہ کسی کو خریدتا ہے بلال کا ضرور کوئی نہ کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر کشت ہوگا اسی لئے اتنا مہنگا خریدا ورنہ کون ہے اتنا مہنگا خریدنے والا جب یہ بات آئی قربان یہ مرتبہ صدیق کا ہے یہ مرتبہ صدیق کا ہے تو ابو بکر کی برائی کون کر رہے تھے مکہ کے کفار ابو بکر کی برائی کون کر رہے تھے مکہ کے کفار اوہ پتا چلا نبی کے یاروں کی برائی کرنا کافروں کی پرانی عادت ہے نبی کے یاروں کی برائی کرنا کافروں کی پرانی عادت ہے اور نبی کے یاروں کی حمایت میں جواب کون دے رہا تھا اعتراض کیا مکہ کے کافروں نے اتنا مہنگا تو خریدا یوں ہی تھوڑی خریدا ہوگا کوئی نہ کوئی احسان ہوگا بلال کا تب اتنا مہنگا خریدا وہ ہوا اڑتی ہوئی کافروں کی درسیائی کچھ مسلمان بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے ادھر صدیق اکبر کے کانوں میں بات آئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر کا بلال پہ بلال کا ابو بکر پہ کوئی احسان ہوگا تب ہی اتنا مہنگا خریدا وگر نہ کوئی کسی کو اتنا مہنگا نہیں خریدا اور آزاد نہیں کرتا اعتراض مکہ کے کافر کر رہے تھے جواب آسمان سے آرہ تھا اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے اس نے یہ جو آزاد کیا ہے مسلم اپنی اللہ کی رضا کیلئے آزاد کیا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری اوہ سیدنا صدیق اکبر اللہ نے بلال کا کوئی احسان نہیں ہے اور کوئی گلاب کسی پہ احسان بھی کیا کر سکتا ہے اس نے تو کس لئے آزاد کیا کیا خربان جائیں صدیق اکبر کا مرتبہ کیا ہے اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی رضا کے لئے اس نے آزاد کیا اور پھر کہہ بھی دیا اور اللہ اس سے راضی ہو گیا کافر راضی ہو یا نہ ہو ابو بکر سے اللہ راضی ہو گیا یہ صدیق ہے تو صدیق اکبر نے بلال کو آزاد کرایا ان کی امی کو آزاد کرایا اس کے بعد پھر بلال حبشی کو اور ان کی امی کو نہیں بلکہ پھر صدیق اکبر نے حضرت عامر ابن فہیرہ کو بھی خرید کر آزاد کرایا فریسی پر نہیں بلکہ حضرت حمنہ کو بھی صدیق اکبر نے خرید کر آزاد کرایا حضرت لبینہ کو بھی خرید کر آزاد کرایا حضرت زنیرہ کو بھی خرید کر آزاد کرایا یہ لبینہ کون ہے یہ لبینہ کون ہے فاروق اعظم کے خاندان کی کنیز تھی سیدنا فاروق اعظم اس کو مارتے تھے چھوڑ دے محمد عربی ہائے ہائے کیا حالات تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فاروق اعظم جیسے لوگ چھوڑ دے محمد عربی کو قربان جائن وہ مار کھاتی تھی اور بلکہ فاروق اعظم جیسا بہدر مارتے مارتے تھک جائے وہ کہتی تھی میں نہیں چھوڑنے والی بلکہ ایک دن ایسا ہوا کہ اتنا مارا گیا ان کو آنکوں کی بینہ ہی چلی مارتے مارتے مار کھاتے کھاتے بینہ ہی چلی گئی سوچیں تو صحیح ذرا آج لوگ کہتے ہیں ہم مکی دور میں ہیں ہم مکی دور میں کہتا ہوں مکی دور آپ کو پتہ ہی کیا ہے کائکہ مکی حضور پر ایمان لانے پر اتنا مارا گیا کہ اندھی آنکھے ہو گئی اتنی مار پیٹ ہوئی خاندان کے لوگوں نے مل کے مارایا کرنیس کو اللہ ہو اکبر واللہ استغفراللہ آپ اس طرف نہ جائیں کہ میں فاروق عظم کی برائی کرنے بیٹھ گیا اللہ ہو اکبر ہم تو صحابہ کا دفاع کرتے ہیں جو ابھی میں کر رہا ہوں البتہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو معاملات اور جو خطائیں ہیں اسلام لانے کے بعد جب کفر معاف ہو جاتا ہے شرک معاف ہو جاتا ہے تو کنیزوں کو مارنا بھی معاف ہو جاتا ہے اسلام تو ہے ہی وہ چیز لیکن اس سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کتنا ظلم کیا مکہ والوں نے مسلمانوں پر لوگ کہتے ہیں مکہ دور میں ہم کیا مکہ دور میں میرے عزیز وہاں تو ایمان لانے پر اتنا مارا جاتا تھا کہ آج ہمیں کوئی مارتا ہے پھر بھی ہم نے مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے کہ آج ہمیں کوئی مارتا ہے پھر بھی ہم نے داڑیاں مُڈا کے گھٹلوں میں پھیک رکھی ہے کہ آج بھی ہمیں کوئی دین کے نام پر مارتا ہے کوئی نہیں مارتا بلکہ آج بھی میرے ملک ہندوستان کی حالات یہ ہے کہ اگر ائرپورٹ پر کوئی بندہ نماز کے لئے کھڑا ہو جائے تو ہمارے ملک کا ہندو بھائی ہمارا وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو کہتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے مجھ جانا آج نماز پڑھنے والے کا احترام غیر مسلم لوگ بھی کر رہے ہیں پھر بھی مسلمان نماز پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ جانتے ہیں داڑی دیکھ کر ٹوپی دیکھ کر امامہ دیکھ کر اس ملک کے غیر مسلم لوگ بھی جو ہے اس کو گالی نہیں دیتے اس کو تو دور کی بات اس کے سامنے گالی نہیں دیتے یہ عدب کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی لوگ دین کی قریب آنے کے لئے تیار نہیں ہے یہاں ماز اللہ کسی کی تعریف مقصود نہیں ہے اپنا احتسام مسلمانوں سوچو وہاں دین کے نام پر جو دین قبول کرتے تھے اتنا مارہ پیٹا جاتا تھا بہرحال عرض کر رہا تھا کنیز کی آنکھیں چلی گئی تو اگر تانہ دیا ابو جہل نے دیکھا ہمارے لات و عبول نے تیری آنکھیں چھین لی تو اندھی ہو گئی اگر تو حق پر ہوتی تو تیری آنکھیں کیوں جاتی تو اندھی اگر تو حق پر ہوتی تو تیری آنکھیں کیوں جاتی تو اس کنیز نے کہا واللہ اگر تیرے لات و عبول میں اتنی طاقت ہے کہ وہ میری آنکھیں چھین سکے ان کو تو اتنا بھی ہوش نہیں ہے کہ ان کی عبادت کول کرتا ہے ان کی آگے ہاتھ جھڑ کے کول کھڑے رہتا ہے تمہارے متوں کو تو اتنا بھی نہیں پتا وہ کیا میری آنکھیں چھنیں گے اور رئیب آتھاک کو باطل کی تو شام ہو رہی ہے دیکھنا صبح سے پہلے میرا اللہ میری آنکھوں کو واپس کر دے گا اور صبح ہوئی اور اللہ نے ہوئی آنکھوں کو واپس کر دے گا ناریک تکبیر ناریک رسالت ناریک حیدری اوہ سیدنا صدیق اکبر صدیق اکبر نے زنیرہ کو بھی خریدا صدیق اکبر نے لبینہ کو بھی خریدا اس طرح غلاموں کے طویل فہرست ہے سیدنا صدیق اکبر نے جو خریدا اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے مال سے غلام ہی نہیں خریدے بلکہ آج مسجد نبوی کی جس زمین پر لوگ چالیس نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ مسجد کی زمین بھی ابو بکر صدیق کی خریدی بھی لوگ صدیق اکبر سے کہاں کہاں چال چھڑائیں گے لوگ صدیق اکبر سے کہاں کہاں بچیں گے یہ صدیق اکبر ہے جنہوں نے مسجد کی زمین بھی خود خریدی اور جانتے ہیں لوگ دین کا کام کرتے کرتے گریب مالدار ہو گئے آج دین کا کام کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لوگ دین کا کام کرنے والوں کے ہاں چومتے ہیں پیر چومتے ہیں کھانے کھلاتے ہیں نظرانہ دیتے ہیں یہ صدیق اکبر ہے انہوں نے دین کے نام پہ کمایا نہیں دین کے نام پہ انہوں نے خرچہ کیا یہ آج دین کا کام کرنا الگ بات ہے کل اس دور میں دین کی خدمت آپ جانتے ہیں صدیق اکبر جب اللہ کے رسول علیہ السلام صدیق اکبر کے گھر آئے جب صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر کے گھر آئے حضور یہ بھی دھیان رکھیں شبہ میراج شبہ ہجرت ہجرت کی شب صدیق اکبر کے گھر حضور تشریف لائے ان کو ساتھ میں لے جانا تھا ساتھ میں لے جانا تھا جانتے ہیں صدیق اکبر پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے صدیق اکبر پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ہجرت کی شب تھی اور اپنی بیٹی اب ذرا تھوڑا سا دھیان دیں صدیق اکبر کی قربانیوں پر مالی قربانیوں پر دروشری پڑھیں آشکوں کی طرح دروشری پڑھنے آپ پیچھے والے بھی سب کھڑے بیٹھے سب پڑھے رب صلی اللہ وسلم دائماً عبادہ علا حبیبی کا خیر الخل کے کلی ہمیں صدیق اکبر نے ہجرت کی شب سے پہلے دو اٹویاں تیار کر رکھی تھی ساری تیاری تھی توشہ سفر بھی لے جانا تھا جب توشہ سفر باندھا جانے لگا جلدی تھی اجلت تھی کتنی اجلت تھی ذرا اس کا اندازہ کریں جب توشہ سفر باندھا جانے لگا تو اجلت میں رسی نہیں مل رہی تھی اجلت میں بھئی کوئی جلدی کام ہو نا جیسے ٹرین چھوٹنے والی تو آدمی کیسے بلکل مستانہ وار یہ کرے وہ کرے کہ تو وہاں کچھ چھوٹنا نہیں تھا وہاں یہ تھا تھوڑی تاخیر سے کافروں کا دوڑ کر یہاں آ جانا تھا اور حضور علیہ السلام کو نقصان پہنچانا تھا صدیق اکبر جب توشہ باندھا جانے لگا تو رسی ڈا ادھر تلاج کرنے لگے جب رسی نہیں ملی تو بیٹی سے کہا اپنی بیٹی سے عزت اسمہ بنت ابو بکر سے کھڑی مو کیا دیکھتی ہے یہ تیری کمر میں جو پٹکا ہے نا یہ کس کام کے لئے اسے بھار اور رسول اللہ کے توشے کو اس سے باندھا تو پٹکے کے انہوں نے دو حصے کیے اسی لئے ان کو اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی کو اسی رات اللہ کے رسول نے دو پٹکے والی کا لقبتہ فرمایا حضرت اسمہ بنت ابو بکر کو سوچے تو صحیح رسی نہیں ملی حضور کی جان کو خطرہ ہے صدیق اکبر کے اپنے خیال میں تو سیدنا صدیق اکبر نے رسی ڈھونڈنے کا انتظام نہیں کیا بلکہ بیٹی سے کہا اپنا کمر بن پھار دے اب نہیں کچھ ہے تو کمر بن اور انہوں نے کمر بن پھار دیا اور اس سے سے رسول اللہ کا توشہ باندھ دیا گیا پھر کیا تھا نکلے خیال آیا میرے ابا نابی نہ ہو گئے بڑھاپے کی وجہ سے وہ شور کریں گے شور کیوں شور کریں گے شور اس لیے کریں گے کہ جب میں نکل کے چلا جاؤں گا پردیس جانا ہے نا کہاں جانا ہے پردیس قیام کتنے دن ہے کوئی گیارنٹ ایک دن دو دن چار دن دس دن بیس دن سو دن مہینے دو مہینے پانچ مہینے چھ مہینے پتہ نہیں وہاں کی حالات کیسے ہوں گے لوگ مدد کریں گے یا نہیں کریں گے اس دن صدیق اکبر نے یہ کیا کہ جتنا مال تھا گھر کا سارا مال ساتھ لے وہ تبوک میں اسریب نہیں لیا پورا مال حجرت کی رات بھی سب ساتھ لیا جب سب ساتھ لیا چونکہ والد ان کے نابی نہ ہو گئے تھے بیٹی دیکھ رہی تھی حضرت اسماعی منظر تو سید نصدیق اکبر نے کہا سماع جب میں چلا جاؤں گا تیرا دادا صبح کو اٹھے گا اور اٹھنے کے بعد پوچھے گا تیرا ابا کہاں ہے تو پھر اس کو تو پتہ ہوگا کہ نہیں چلا گیا تو پھر وہ کہے گا کہ ہمارے لئے کیا چھوڑ گیا وہ حضور کے ساتھ گیا تو سب لے کر کے گیا ہوگا تو ہمارے لئے کیا چھوڑ گیا بیٹی چونکہ لے تو سبھی جانا ہے وہاں کے حالات پتہ نہیں کیسے ہیں لے تو سبھی جانا ہے حالات پتہ نہیں وہاں کے کیسے ہیں اس لئے اب جب تمہارا دادا پوچھے گا تو تم کیا جواب دوگی رسمانے کا کیا جواب دوں گا تو کہا کہ تھیلی میں کنکر بھر لینا اس کو باند دینا اور کہنا کہ یہ چھوڑ کے گیا یہ نہیں کہ یہ پیسے چھوڑ گیا نہیں یہ چھوڑ کے گیا چونکہ نابینا ہے وہ ٹوئے گا میرا تیرا دادا ابھی مسلمان نہیں بھی چھوڑ گیا وہ ٹوئے گا چپ ہو جائے گا شور نہیں کرے گا لے کے سب گئے اور کہا کہ ٹھیکریاں باند لینا اسما کہتی ہے میں نے باند لیا حضرت اسما کہتی ہے میں نے باند لیا اللہ حضرت میں نے باند لیا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری اوہ سیدنا سدیگ اکبر سید محبوب صاحب کبلہ میں نے باند لیا یہ بات ہے میں نے باند لیا اس لیے کہ بات یہ تھی کہ کیا چھوڑ گیا تو یہ تھا کہ میں یہ چھوڑ گیا اب وہ تھی سدیگا کون تھی سدیگا دراصل بات یہ ہے کہ جو واقعے کے این مطابق گفتگو کرے اس کو کہتے صادق جو واقعے کے این مطابق گفتگو کرے اس کو کیا کہتے سادق جیسے محبوب بابو تشریف لائے یہ ہے خبر سچی واقعے کے مطابق اور یہ کہے بات کہنے والا ہے سادق ٹھیک ہے جو بات کو واقعے کے مطابق کہے اس کو کہتے ہیں سادق سچا اور جس کے کہنے کے مطابق واقعہ بن جائے اس کو کہتے ہیں صدیق جو واقعے کے مطابق گفتگو کرے سادق اور جس کے کہنے کے مطابق واقعہ بن جائے اس کو کہتے ہیں صدیق جو کہتے ہیں وہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں صدیق اور اسمہ تھی صدیق جب وہ ٹھیکڑیاں بان دیا دادا کی آگے رکھ دیا تو کہا کہ تیرا بابا محمد عربی کے ساتھ چلا گیا ہاں چلا گیا ہمارے لئے کیا چھوڑ گیا رسیوں سے بان کر تھیلی آگے کر دی یہ چھوڑ گیا ٹوتے ٹوتے بڑے میاں کی زبان سے نکلا اس میں کیا ہے یہ گمان نہیں تھا گمان تو یہ تھا اسی پر قصہ تمام ہو جائے گا آگے کی بات کسے پتا اور اگر پتا بھی تو توجہ قدرت میں نہیں دلائی اس لئے کہ کچھ اور بتانا مقصود تھا پوچھا اس میں کیا ہے اب چونکہ صدیق کی صدیق کا پھیک کیونکہ باپ کا سر گھر میں بچوں پہ پڑتا ہے باپ شرابی ہوگا تو بچے کم سے کم سگریٹ تو پیئیں گے شراب نہ پیئے تو باپ جھوٹا ہوگا دس باتیں دو تو کم سے کم بچے جھوٹ بولیں گے اس لئے کہ باپ کا سر بچوں پہ پڑتا ہے وہ صدیق کا گھر تھا صدیق کا گھر جہاں صدیق باپ تھا اور بیٹیا صدیق کا تھی اللہ اکبر اللہ اللہ سوچ میں پڑ گئی کیا کہوں اگر کہتی ہوں کہ پتھر ہے شور کرے گا ہجرت کا راز کھل جائے گا اگر کہتی ہوں کہ پیسے ہے تو جھوٹ ہو جائے گا لیکن صدیق کا نے سوچا چلو کم سے کم ہجرت کا راز بچانے کے لئے پیسے بول دو کم سے کم جانے بچائے گی قائس میں درحم ہے صدیق آسمہ کہتی ہے میرا درحم کہنا تھا خدا نے یوں لاج رکھی کہ اسے درحم میں تبدیل فرمائے نارے تکبیر نارے رسالات نارے حیدری اور سیدہ صدیق اکبر جس کی بیٹی کی زبان کی لاج قدرت اتنی رکھتی ہو اس ابو بکر کی زبان کی لاج کتنی رکھی جاتی ہو اللہ اکبر لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر پورا مال لے گئے اور مرسید نوی کی زمین بھی خود خریدی وقف کی حضور علیہ صلاة و تسلیم اس وقت جس کی زمین پہ آرام کر رہے بڑھ کر ایک بات کہ دو اگر حضم کر سکتے ہو تو اپنا حال تو امام شافعی جیسا ہے امام شافعی